نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی و انڈیا نیوز پر قدمے میں فسانے کی دھمکی دیکھ کر بلیک میل کرتے تھے اکیلے بادام ہی پچھلے دو مہینے میں اس گینگ نے دو لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے بیڈیو میں آپ جس دلہن کے لباس میں سجی مہلا کو دیکھ رہے ہیں دراصل یہ وہی لٹیری دلہن ہے جس نے اب تک درجن بھر لوگوں کے ساتھ اگنی کے ساتھ پھیرے لینے کے بعد تھگی کی ہے 36 گل کے کوربہ کے رہنے والی اس لٹیری دلہن کا نام نرملا تھاکور ہے جب شہر کے سنکٹ موچن مندر میں اس لٹیری دلہن گینگ کے چنگل میں فسے گھنسیام تیواری نے اس لٹیری دلہن کے ساتھ اگنی کے ساتھ پھیرے لیے تھے اور اس لٹیری دلہن کے ساتھ اپنے گرست جیبن کے سپنے دیکھے تھے کافی دن سے لٹیری دلہن کافی دن سے شادی کے لیے لڑکی کی آس دیکھ رہے گھنسیام نے اس گینگ کی میمبر سادھوی مالتی شکلہ ممتہ دیویدی اور نیرنجن کو شادی کرانے کی وجہ میں پچاس ہزار روپے بھی دیے تھے شادی کے بعد لٹیری دلہن تین دن تک گھنسیام کے ساتھ رہی لیکن تین دن بعد پلاننگ کے تحت گینگ کے سدہ سے کلدیپ وہاں آدھم کا اور نرملا کو اپنی پتنی بتا کر گھنسیام سے ایک لاکھ روپے کی مانگ کی اور معاملہ کتوالی تک پہنچا دیا جس پر لٹیری دلہن نرملا اور اس کے تتھا کتھر پتی کلدیپ نے پولیس کے سامنے جبرن شادی کرانے اور گینگ گریب جسے فرجے آروپ لگا کر گھنسیام کو ہی حوالات پہنچا دیا پورا ڈکر چلا اور ساتھ تاریخ پہ ان کا پون آیا ہے تو کون کرایا ہے کیا پتا چلا ہے کہ یہ باندھا میں ہے یہ لڑکی خود پولی میرے سے گلتی ہو گیا ہے مجھے اس بار بچا لوگ گلتی ہو گیا یہ آ کیسے گئی باندھا اس کی کوئی ماتی سہیلی اور کوئی سہیلی رہتی ہے اس کے ذریعے یہ آ گئی ہے اور چار تاریخ کو ملت گصہ نہ دیئے گصہ بہتا تھا چار تاریخ کس بات کو لے کر گصہ ہوئی تھی ہے گصہ یہ کچھ مرلا یہی گالی بک دیا تھا تم نے ہاں ان کی ماں کو کیکہ کوئی بھی سام ترکی ہے تو میرے سے نہیں کچھے گی ماں سے کر لے میں بولا تم ماں آپ کو دیکھو بس ہاں ہم کو نہیں دیکھو پھر کیا کیا اس نے تو اس نے کچھ محرز بتایا نہیں تو اسی دن پھر کیا ہوا کہ رات میں یہ صبح کی بات رات میں حالیرنا بولا کہ گیارہ بجے رات موائل کہا بھیجی یہ بتاو یہاں جب تم باندھا ہے تو کیا پتا چلا تم کو سر جب میں باندھا آیا تو مجھے وہ لڑکی اس کو نگانچی کرتا وہ میری ہلپ کی بٹائی یہاں ہے تو میں اس سے پوچھا میں وہیں پوچھ لیا تھا میں بولا بھی کیا کرنا ہے تو بولی مجھے ایک بار بچا لوا اگر میں جان گیا تھا اگر کیس کرتا تو بھی یہ خستی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ افتیاتی ہیں یہ لوگ میں نہیں جانتے ہیں لوگ ہمارا وہ بتا دیئے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس نے شادی کی ہے نہیں شادی کی ہے نا ہدھار کارڈ ہیں نا اوٹر ایڈی ہیں نا ان کو مہباب جانتے ہیں یہ جور جبر جستی جور جبر جستی کچھ بھی انسان کروا سکتا ہے کچھ بھی کروا سکتا ہے تو آئی پتنی کی دوبارہ شادی کروا دیئے تو ابھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے تو این لوگوں کو آپ کی ہے اب یہ لوگ پیسہ کس کو دی ہے کس کو تمہیں پتن میں نہیں جانتے ہیں مجھے نہیں پتنے ہیں میں دیکھا بھی نہیں مجھے نے پتنے ہیں اچھوڑا تمہیں ہراہو دکھا جاو حتر ڈیادو اس کے ساتھ میرا بھاگوانا مہم اس کے لیے کیا کریں اس کی لگایا اس سے جھونٹے وہ لگائیں کیا گلت ہوا ہے اس میں گلت کیا ہے کیا گلت ہوا ہے آپ بتائیں گلت کیا ہے سچ کیا ہے صحیح یہ ہے کسادی کی لئے بلوائیا تھا ہے وہ لڑے اس نے بلوائیا ہے نرنجل کی اعورت جس کا نام ہے ممتہ اس نے بلوائیا ہے ہم لوگوں کو کرنے تھی اس کے بھائی کسادی بلوائیا ہے پچاس جار رفے تیہ ہوگا ہے اس کے بعد میں ان کے بھائی واہ جو بھی رائے ہر سدا سب لوگوں نے میں چندکٹوں کی پیسے دیا ہے ہم میں نے نہیں پیسے دیا ہے اپنے ہاں سے نمہانے لیے ہم وہاں رہے ہیں یہ کیا شادی کرواتے ہیں پیسے لے دے کے ملک سے ساتھی ستھا پہلے سے اس نے بتایا نہیں جو دلال تا وہ پیتا پہلے سے ساتھی کر رہا ہے پیتے تلگیں گے ہماری گزدیو فیسے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کا ملک سے ساتھی ساتھ ہوگی تو میں ماتہ پیتا نہیں ہے اب کیا کرو گے ایسے میں سمجھے نہیں آیا میں کھا کروں دماغ میں کھا کروں پیچاس ساتھ روٹے کس کے ہاتھ میں لیے تھے رنجن جو دلال تھا جس سے ساتھی کروائی کائی جن تمہیں ساتھ رہی آج منگل ہوئی ساتھی آج خود کو ہوئی ہے آج مطلب آئی گئی دھار صاحب نے یہ کہہ رہے تھے ہم نے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھی کروا دو یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ ہم کروا دیں گے پیچاس رو پر پیسے لیے جو بولے ان کے آدمی نے پیسے لیے نیراجن دو بھی گئے اپنے آدمی کو بولائیے نا بجون ان کے موسم ہوسی ہیں ان کو بلوائیے اور وہ ان کو بلوائیے سامنے ہم تو بھائیہ کلاس پوری کے اندرانگر میں ہیں بیا ہے کلاس پوری ہمارمائک آئیہ بچا تو ہم یہی ہیں آپ تو بھاگے نہیں ہیں ہماری ساتھ بھی ہماری سامنے آئی ہیں بھاگ نہ ہو دیکھ ہم لال پیسے ہو جاگے ماملہ سپی باندھا سٹالینی تک چاہ پہنچا اور سپی شالینی نے ماملے کی جب تحقیقات کی تو کہانی اُلٹی سامنے آئی اسی دوران اس گینگ کا ایک اور شکار باندھا کے گروہ تھانا کے ارجناہ نیوازی دینیش پانڈے بھی سپی سے ملے اور اپنی کہانی بیان کی پیڑی دیش پانڈے کو بھی اس گینگ نے ایک مہپور اپنا شکار بنایا تھا اور نرملا تھاکور نے اس سے شادی کر رات میں لاکھوں کے جیور لے کر لٹیری دولن فرار ہو گئی تھی اسپی سالینی نے آروپی نرملا اس کے تتھا کتھت پتی کلدیب سادوی مالتی ممتہ اور اس کے پتے نیرنجن کو حراست میں لے لیا اور پیڑیت کی تحریر پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر انہیں جیل بھیج دیا ہے اس ماملے میں سی او سی ٹی کا کہنا ہے کہ چھتیز گڑ کے کوربا سے یہ گینگ سنچالیت ہو رہا ہے اور پرارمبک جانچ میں پتا چلا ہے کہ اس گینگ میں لمبی چین ہے جو بیبین شہروں میں لوگوں کو شادی کرانے کے نام پر فانستے ہیں اور ان سے تھگی کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں جو پیٹتا تھی اس کے دورا یاروک لگایا گیا تھا کہ میری خرید پر اُس کے دورا یہاں پہ بکری کی گئی اور جبرن میری شادی کروا دی گئی کورٹ میں اور مندر میں اور یہاں پہ جبرن اس کی مجھے رکھا جا رہا ہے اور میرے ساتھ گلت کام کیا جا رہا ہے تو بیوشنات مک پکریہ چل رہی تھی اسی بیچ میں ایک نئی چیز یہ آئی کہ گروہ سے ایک بیکٹی ہندرین شبان نے جی ان کے دورا ہی تحریر دی گئی کہ جو بیکٹیس میں پیٹتا جو محلہ اس میں پیٹتا بن کے آ رہی ہے اس محلہ نے کچھ سمیں پہلے ان سے بھی شادی کی تھی اور شادی کرنے کے بعد ان کے گھر پہ رہنے آئی تھی کچھ دن ان کے گھر پہ رہی بھی تھی اور پھر دو تین چار دن کے بعد جیور لے کے اور انسامان لے کے اپنے پتی کے ساتھ گھر سے وہ بھاگ گئی تھی اس سممند میں ان کے دورا تک سمیں کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی لیکن یہ جو ابھی دس تاریخ کی خبر انہوں نے دیکھی تھی اس سممند میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گھٹن کر کے گئے ہیں تو ان کے دورا پھر فوٹو بھی دکھائی گئی ہیں ایلوہ پرستط کیے گئے ہیں یہ ہوا اور یہ ایک دوسری گھٹنہ ہوا ہے تو پوری جتنی جانکاری ابھی تک آئی ہے اس میں ایک بڑے گروہ کا اس میں ہاتھ ہے جو چھتیز گھڑ کورپا سے سنچالت ہو رہا ہے بیسیکلی وہاں سے لڑکیاں آتی ہیں اور یہاں پہ ایسے رکھیں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کے ہاں جا کے ان کی پتنی بن کے رہتی ہیں اور کچھ سمیں بعد کسی بیباد کے مادہم سے آپ پولیس کو انوالل کرنے کے بعد ان پر دھمکی دے کے ان سے دھن ایٹھ کے ان کی جیور بغیرہ لے کے چلی جاتے ہیں تو اس پوری بڑکیاں میں پوری بیسیکلات میں کاروائی ہو رہی ہے الگ سے اس کے لیے گرب میں پنجیپٹ کیا جا رہا ہے اور جتنی بھی بسترت کاروائی اس میں ہو سکتی ہے سمیں کاروائی ہوگی چاہے اس کے تار کہیں بھی دیش کے کسی بھی حصے سے جوڑے ہوں گے اس کو پردفاظ کیا جائے گا ابھی تک کین اپرادوں کی دھرائیں لگائی گی ابھی تک اس میں پرسند رشتیا جو تحریر کے عطا پر بنہا ہے وہ چار سو اننیس چار سو بیس اور ایک سو بیس آئیٹی سی کے تحت اس میں مقدمہ پنجیپٹ کیا گیا ہے آگے بریجناہ کی کرمیں ہو سکتا ہے کچھ بڑھ اتری دی ابھی تک کی پوچتاچ میں جتنا سپسٹ ہوا ہے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں